فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ و بعد ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے یوم عاشورہ کے روزہ کے مطالب تو سب سے پہلی بات میرے بھائی یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی بڑی فضلت ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کے بدلے جو ہے اس سے پہلے کے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں تو معلوم ہے یوم عاشورہ کے روزے کا ثوابی ہے کہ اس سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے گناہیں کونسا کن گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو اس لسے میں شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز اور طہارہ اور یوم عاشورہ یوم عرفہ کے روزوں سے جو گناہوں کے کفارے کا تعلق ہے وہ گناہ سگیرہ ہیں رہا گناہ کبیرہ تو گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہود بھی یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے ہیں وہ آج کے دن بطور عید مناتے ہیں وہ اپنے عورتوں کو خوبصورت اپنے بچوں اور عورتوں کو خوبصورت زیورات اور لباس وغیرہ کو پہناتے ہیں تو چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کے حریص تھے ان کی مشابہت سے بچتے تھے خود بچتے تھے اور اپنی امت کو بھی بچنے کیلئے ہمیشہ کہا کرتے تھے تو جب آپ سے یہ بیان کیا گیا کہ یہودی جو ہے آج کی دن بطور عید اور بطور جشن مناتے ہیں اور خوبصورت لباس وغیرہ پہنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہوں گا تو میں نو کو روزہ رکھوں گا حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کس حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نو کا دس کے ساتھ روزہ رکھوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ سال نہیں مل سکا آپ کی پہلے وقت سے وفات ہو گئی اس حدیث کو دونوں حدیثوں کو لیتے ہوئے کچھ علماء نے کہا نو اور دس کو روزہ رکھنا چاہیے بلکہ صحیح حدیث سے یہ ہی ثابت ہے کہ نو اور دس کو روزہ رکھا جائے بلکہ مسننف عبدالرزاق میں ایک موقوف روایت حسد عبداللہ بن عباد سے بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تو یہ روایتوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں نو اور دس کا روزہ رکھنا چاہیے ایک حدیث آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں خالف الیہود سومو یومن قبلہو او یومن بعدہو یہودیوں کی مخالفت کرو اور دس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا دس کے بعد ایک دن روزہ رکھو لیکن علماء نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے بہرحال میرے عزیز دوستو سب سے بہتر بندے کے لیے ہی ہے کہ آدمی دس نو اور دس کا روزہ رکھے کیونکہ صحیح حدیث سے اسی کا ثبوت ہے نو اور دس کا کچھ علماء نے اور جس میں علماء ابن قیم رحمہ اللہ صرف فیرست ہیں اس کے جو روزے کے مختلف درجات بتاتے ہیں مثال کے سور پر سب سے اکمل ان کے نزدیک ہے کہ آدمی نو دس گیارہ تینوں کو روزہ رکھے اس کے بعد ہے کہ نو اور دس کا رکھے اور اس کے بعد ہے کہ دس اور گیارہ کا رکھے اور اس کے بعد کچھ علماء کہتے ہیں ایک کا بھی روزہ رکھتا ہے اس طرح ہم دیکھیں تو یومی آشورہ کی روزے کے چار مراتب ہو گئے نو دس گیارہ ایک نو دس دو دس گیارہ تین اور صرف دس جو ہے چوتھا مرتبہ لیکن میں نے کہا تھا جیسا کی اس سے پہلے عرض کیا کہ آدمی نو اور دس کا روزہ رکھے صحیح حدیث سے انہی کا ثبوت ہے تو وہ بہتر ہے جو علماء نو اور دس اور گیارہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں گرچ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے بھی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہرحال مخالفت تو ہو جاتی ہے لیکن حدیث سے نو اور دس کا ثبوت ہے اس لئے بہتر ہے کہ آدمی نو اور دس کا روزہ رکھے اللہ ہم سب کو حق بات کی معارفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد اللہ ہم ستھ وقت اللہ ہم سب کو حق بات کی بارت فينم اللہ حسان